اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیو اور میری بہنوں آسمان میں پڑھے جانے والی وہ سورت جس کی تلاوت صبح شام فرشتے کرتے ہیں میرے بھائیو میری بہنوں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور اٹک اٹک کر مشکت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا دوہرہ ثواب ملتا ہے ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دکت محسوس کرتا ہے تو اس کے لئے دو اجر ہیں سنن ابودعود میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بیٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیالت اور جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی یعنی قرآن پاک سے پڑھی اس پر ایمان لائیا اور اس کی تصدیق کی تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کی جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں قرآن کی وہ صورت جس کی تلاوت فرشتے صبح شام آسمان پر کرتے ہیں یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے اس کے زیادہ زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے فرشتے دن رات آپ کے لئے دعائیں کریں گے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ بھی گربت کا شکار ہیں تنگستی کا شکار ہیں گھر کے حالات خراب ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی صورت کا وہ جو وظیفہ ہے اللہ رب العزت اس عمل کے برکت سے آپ کو ایسے عزتیں عطا فرمائے گا ایسے دولتیں عطا فرمائے گا ایسے شان پاک عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی جیسے میں بتاؤں گے ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے میرے بھائی میری بہنوں آج کا وظیفہ ایسا مجرب آزمودہ اور باک آمال وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مال آمال ہو جائیں گی کیونکہ صورت کوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے ہر کوئی صورت کوثر کی فضلت کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ صورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں یہ صورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے جو کوئی وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر عرب پتی بن جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں شریعت اسلامیہ میں مساکینوں و غریبوں کو کھانا کھلانا اور ان کے دنیاوے ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترگیب و تعلیم دی گئی حضرت اکرم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا آپ اس کو پہچانو یا نہ پہچانو اسی طرح فرمان رسول ہے جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہانم میں ڈال جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف تیر آیت پیش اور نمازیوں کے لئے خرابی اور ویل نام جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے گافل ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے ہیں یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں اس لئے نماز کی مذکورہ سارے کوتاہیوں سے بچنا چاہیے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑھ گئے وہ گھی میں ڈالے جائیں گے نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گربوادی ہی میں ڈالا جائے گا جہاں خون اور پی بہتا ہے تمہیں دو زخمیں کس چیز نے ڈالا وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اہل جنت جنت کے والا خانوں میں بیٹے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گور فرمائیے کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتائیں کیونکہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکنہ ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہیں خشو و خضو کے ساتھ فرض نمازوں کا احتمام کرنا فرض نمازوں کے ساتھ سنت و نوافل کی بھی پابندی کرنا ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا جو ہی کے لیے کرنا ریاقاری اور شہرت عمال کی برپادی کا سبب ہے عمال پر زکاة کا فرض ہونے کے سبب اس کا حساب لگا کر ہر سال اس کی ادائیگی کرنا اگر کوئی پڑوسی یا رشدار روز مرہ میں آنے والی چیزیں مانگے تو آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کرنا حقوق اللہ میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز اور زکاة ہے میرے بھائیو میرے بہنو یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کر دولت اکھٹا کر سکتے ہیں یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے اگر آپ رز کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں چاہے آپ کی دکان ہیں یا کوئی نوکری کر رہے ہیں اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اس وظیفہ کو کرنے کے لیے ان ہدایات پر لازمی عمل کریں نہیں تو وظیفہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا یاد رکھیں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں اس کی عام اجازت ہے پورے وظیفہ کے عمل کے لیے جائے نماز ایک ہی مقصود ہے بار بار جائے نماز نہ بدلیں یہ وظیفہ روزانہ ایک ہی مقرر جگہ پر بیٹھ کر کریں بینہ ناغہ پڑھیں یہ وظیفہ یہ عمل کرتے ہوئے اللہ پر یقین اور اعتماد مضبوط رکھیں کیونکہ خدا پر مکمل اعتماد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا وظیفہ کو کوئی بھی مرد یا عورت کر سکتا ہے یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے اس وظیفہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے ایک تذبیر پڑھنے عمل کرنے کے لیے آپ کا باوضوحالت میں ہونا ضروری ہے بغیر وضوح کے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے تاکہ عمل میں مزید طاقت آئیں اور آپ دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے نماز والا دروش شریف یعنی تردیب راہیمی پڑھنا ہے یہ عمل کرنے سے کبھی بھی آپ کو رسک تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑھے گا اور آپ کا گھر دولت سے بھڑ جائے گا اور آپ خود لوگوں کی دولت سے مدد کیا کریں گے اور ہمیں دعا دیا کریں گے اپنے عمال پر توجہ دیجئے حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادایا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا اس پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا اللہ کا یہ ایک حکم ہے وہ سن لے میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑتے ہیں میں خود بھی درود پاک پڑتا ہوں تو جو ایمان والے ہیں جو مجھ کو مانتے ہیں مجھے اپنا رب مانتے ہیں میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں درود پاک رب العزت کا ایک ایسا عمل ہے جب انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دائیں کندے والے فرشتے اس کا سواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں دائیں کندے والے فرشتے اس کی جو گناہ ہیں اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں یہ ایسا عمل ہے یہ دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں دونوں فرشتے جو ہیں وہ کام پر لگ جاتے ہیں حالانکہ بائیں کندے والا جو فرشتہ ہے اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے لیکن جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کندے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے اللہ والو یہ ایسی برکت ہے درود پاک کی جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے اس کی بکشیش ہوتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں درود پاک کی قصرت کیا کریں کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں گے کوئی بھی آپ اللہ کا وظیفہ کریں گے اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے اللہ سے دعا مانگیں گے حج ادا کریں گے رکات ادا کریں گے نماز پڑیں گے اسے قبولیت کیونکہ گیرنٹی نہیں لیکن درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوئی قبول ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل گیا اللہ پاک نے نمازوں کا توفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تو اللہ پاک نے کہا یہ عبادت کرو میری عبادت کرو تو اللہ نے قرآن پاک نازل گیا یہ نہیں کہا کہ میں بھی قرآن پاک پڑتا ہوں تم بھی پڑھو یہ کہا کہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں تم بھی درود پاک پڑھو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہیں تو اس لئے میرے بھائیوں میری بہن اللہ پاک سے گر گڑا کر مانگا کریں کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں آج کا یہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے ان لوگوں کے لئے جن کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہے کیونکہ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا تو اس گھر کے اندر سکون بھی نہیں ہوتا جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے گھر کے اندر بچے تعلیم یا آفتہ نہ ہوں تو وہ بچے پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار نہیں ہوتے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جن گھروں میں پیسہ نہیں وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اچھے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروا سکتے ہے کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ پیسے سے ہی چلتا ہے آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے آپ دو وقت کی روٹی نہیں خواہ سکتے اسی لیے تو میرے نبی گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب افلا سے کفر ہوتا کیونکہ جو گربت ہوتی ہے جو پیسی کی کمی ہوتی ہے یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے انسان غلط سوچ سوچنا شروع ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ اور برباد ہو جاتا تو اس لئے میرے بھائی میری بہنوں کے پیسے کا حاصل کرنا بہت اہم ہو چکا ہے اللہ والو آج کے دن جو کوئی وزیفہ کر کے اپنے رب کے حضور رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گرگڑا کر رو رو کر دعائیں مانگے کا تو میرا رب اس کو وہ عطا کرے گا کیونکہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو میرا رب خوشی سے اس انسان کے دل کی خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے پوری کائنات کا مالک ہے پوری کائنات کا خالق ہے اللہ تعالیٰ گفور الرحیم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو میرا بھائی میری بہنوں آج کا یہ عمل بہت ہی اہم ہے بہت ہی خاص ہے اگر آپ نے زندگی میں صرف ایک بار آپ نے یہ عمل کر لیا تو پوری زندگی کیلئے کافی ہوگا میرے بھائی میری بہنوں اگر آپ لوگ روزانہ صبح 33 سورہ کوسر کو پنڈے کا معمول بنائیں گے تو اسے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا آپ کے جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دے گا تو میرے بھائی میری بہنوں اسی سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے اس سورہ مبارکہ کے جو تفصیل ہے وہ پھر کسی دن آپ کو بتاؤں گی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو وقت کمی کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے آنچ کی دن آپ تھوڑی سی چینی لے لیں تھوڑی سی سوجی اور میدہ لے لیں پچاس پچاس کا لے لیں یا سو سو کا لے لیں جتنی آپ کی توفیق ہے چاہے دس روے کی تینوں چیزیں لے لیں اس کے اوپر میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تاک آدات میں آپ بڑھ کرنا is درود پاک پڑھنا ہے تاک آدات کا mطلب ایک بار پڑھ لیں تین بار پڑھ لیں سات بار پڑھ لیں XI بار پڑھ لیں آپ نے اپنا دائیاں ہاتھ ان تینوں چیزوں کے اوپر رکھ لینا ہے درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک تین سات یا XI مرتبہ پڑھلنے کے بعدی جو صورت ہے سور کو scoring آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صور کو کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتین اکل کوسر فصلی لربی کا وانہر انہا شانیاں کا حول ابتر جب آپ نے سورے کوسر کو پڑھنا ہے اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلنا چاہیے آپ کے جو بھی حاجت ہے آپ کو جو بھی مشکل ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں آپ کے زبان سے سورے کوسر کا وظیفہ چلتے رہنا چاہیے اس کے بعد آپ نے دو بار پھر درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے خاموشی کی ساتھ جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں چیٹیاں ہیں گھروں میں ہیں باہر ہیں وہاں پر پھینک دینا ہے بس کے اندر اپنے رزق کے لیے اللہ سے آپ نے تصور کرنا ہے جو بھی آپ کے خصوص حاجت ہیں مشکلات ہیں خواہشات ہیں ان کا تصور رکھنا ہے اللہ کے حکم سے جو جو کیڑے اور چیٹیاں اس کو خاتے جائیں گے ایک ایک دانے کے عوض میرا اللہ آپ کو لاکھوں روپیہ دے گا انشاءاللہ والو یہ چھوٹا سا عمل ہے میرے رب کی بلکل حکیر سے جو مخلوق ہے ایک چیٹی ہے تو وہ اس کو خائے گی تو یہ بہت بڑا عمل ہے لوگوں کے نسلے جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں یہ ایسا عمل ہے اس کو معمولی نہ سمجھے گا میرا رب رزق دیتا ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے خاموشی سے کسی کو بتائے بگر بس اللہ جانے یا آپ خود جانے یا اللہ کا اور آپ کا آپس کا معاملہ ہے یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہئے یا اللہ کو پتہ ہونا چاہئے گھر میں کسی فرد کو آپ نے نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے نسلے آباد ہو جائیں گی آپ کے اوپر رزق کے بارشی ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ کی قسم وہ سونا ہو جائے گا اللہ پاک کے ذات اللہ کے ذات جب دینے پر آتی ہے تو بے شمار عطا کرتی ہے دینے والی ذات تو اللہ کی ہے رزاق اللہ ہے لیکن آپ نے اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے رزق تو اللہ دیتا ہے اللہ کو یہ ادائیں بڑے پسند دیدہ ہوتی ہیں صرف آپ کی اداؤں کے وجہ سے اللہ پاک آپ کو نماز نہ شروع کر دے گا تو اس کے ساتھ آپ نماز کی پابند لازمی کرنے اور حضب توفیق صدقہ بھی دینا ہے اللہ پاک ہمیں اس عمل کے فیق عطا فرمائے اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنے دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کے نماز پڑھیں اللہ حافظ